یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز نتوی اس وقت دنیا بھر سے آئے وی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسر ہوئے ہیں جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں نیچے اس کی تفصیلات بھی ہیں ادارے کو مضبوط کرنے کی آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں آئیے پہلے خبر کی جانے بڑھتے ہیں کرناٹک کے بنگلور اسے ایک حیران کر دینا والا واقعہ سامنے آئے ازام ایک ٹیک انجینئر پہلے اپنی انشٹاگرام ہینڈل کے ذریعے لڑکیوں کو فساتا تھا پھر ان سے نوکی کے بعد فہش مطالبات کرتا تھا جمعہ کو پولیس نے اس ملزم کو گریفتار کر لیا ہے پولیس املی جانکاری کی مطابق ملزم کی شنات بنگلور کے کورمنگلہ کا رہنے والا دلی پرسات کے طور پر ہوئے ہیں ملزم ایک پریویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے انشٹاگرام پر اس نے پانچ اکانٹس بنایا تھے پرسات کبھی خود کوئے خاتون کو کبھی اپنے آپ کو کسی کمپنی کا میجر مینیجر بتا کر کے خواتین کو بالخصوص تھگنے کوشش کرتا تھا اور جب اس کے جھانسے میں پھنس جاتی تھی تو جسمانی رشتہ بناتا تھا بلیک میل کر کے جو ہے ان سے روپے بہنٹنے کی کوشش کرتا تھا اور جسمانی فائدہ اٹھا کر کے دھوکہ دیاتا تھا ادھو اتراکن کی مشہور انکیتہ بھنگا بھنداری قتل واقعے میں پوڈی پولیس کے ذریعے سخت قدم اٹھانے کا راستہ ساپ کر دیا گیا ہے پوڈی کے ایس ایس پی نے اس قتل معاملے کی قلیدی ملزم پلکت آریہ کی ملکت خرق کرنے کی سفارش جاری کر دی اس تعلق سے حریدوار اور پوڈی کی زلہ مجسٹریٹ کو ریپورٹ بھی بھیج دی گئی ہے رازن کانگریز کی سینے لیڈر پی چید امرم نے مولانا آزاد نیشنل فلیشپ کو منصوب کرنے کی فیصلے پر مرکز پر حملہ کیا ہے لوگ سبابی سوال کی تحریر جواب میں عقلیتی عمر کی وزید سمیتی انہوں نے کہا تھا کہ عالی تعلیم کے لیے مولانا آزاد نیشنل فلیشپ جیسی مختلف اس کی میں پہلے سے ہی چل رہی ہیں ایسے میں حکومت نے مالی سال دوہزار بائیں سو تینس میں مولانا آزاد نیشنل فلیشپ کو منصوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھا اتراکن پبلک سرویس کمیشن کے جے ای اور یہ ای امتحان کے پیپر لیک ماملے میں بی جے پی لیڈر سنجائے دھاریوال کے خلاف کیس کے بعد بی جے پی کی سیاست میں کھلبلی مچھی ہوئی ہے ملزم کی سفارش روڑ کی حلقے سے بی جے پی کی ایک نامزد لیڈر نے کی تھی پولیسیس لیڈر سے کافی دے تک پوجھگج بھی کر چکے ہیں اہم بات یہ ہے کہ نرسن بلاک کے محمد پور جات کے رہنے والے بی جے پی لیڈر سنجائے دھاریوال کے والدہ پنچائت انتخابات میں پردان منتقب ہوئی تھی سنجائے اپنے ماں کو پردان بنانے میں کامیہ بنے کے بعد منگلور بی جے پی منڈل صدر بھی بن گیا تھا اور اب اسی کا نام آیا ہے اس کی گریفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگیتی تینات نے پھر ملک میں ہندووں اقلیتوں کے حالت پر بات کیے ان کا ماننا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جہاں اقلیتیں سب سے زیادہ محفوظ ہیں تو وہ ہندوستان ہیں انہیں نے ایک نیوز چینل کو انٹرو دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ سے کولر ہے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے ناظرین ادھر ایک سرکردہ ڈیجیٹل پیمنٹ کمپنی میں فیلڈ اگزیکیٹو کی طور پر کام کرنے والے دو نابالغوں کو بارکوڈ کے لیے درخواست دینے کے باہنے دکشا چلانے والوں اور سبزی فروشوں سے تھگی کے الزام میں گریفتار کیا گیا ہے دہلی پولیس کے ایک اہلکار نے جمعہ کوئی معلوماتی ہے پولیس نے بتایا کہ دونوں ملزمان نے خفیات اپو متاثرین کے ای وارڈ پوشٹ پیڈ اکاؤنٹ کو چالو کیا ان کے پیمنٹ اکاؤنٹ سے رقم نکال لی ملزمان جنہوں نے اپنے پرانے دوستوں کی شنات کا استعمال کرتے ہوئے نوکرے حاصل کے ایک سرکاری اسکول کے گیارویں جماعت کے طالب علم ہیں ناظرین اگرام میدر قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ایک روز قبل موصل ہونے والی دھمکیامیز ایمیل پاکستان سے بھیجی گئی تھی ممبئی پولیس کی جانچ میں بات سامنے آئی کہ ایمیل کراچی سے یعنیہ کو بھیجا گیا تھا پولیس کی تفتیش میں بات سامنے آئی کہ ایپی ایڈریس اور فور نمبر جسے ایمیل بھیجا گیا تھا دونوں کا تعلق پاکستان سے ہے اب ممبئی پولیس سمیت کئی مرکی ایجنسی نے بھی اس معاملی کی جان شروع کر دیا دھمکیامیز ایمیل میں ممبئی میں دہشتگردانہ حملے کا ذکر کیا گیا تھا یہ نئے کو موصل ہونے والی ایمیل میں خود کو طالبان بتانے والے شرس نے دعویٰ کیا تھے کہ حملہ سراج الدین حقانی کی حکم پر ممبئی میں ہونے والا ہے اور ممبئی پر ایک مرتبہ پھر دہشتگردانہ حملہ ہو سکتا ہے اس کی دھمکی دی تھی ادھر ہفتے کو گھنی دھند کے وجہ سے حدی نگاہ کم ہونے کے وجہ سے اتر پردیش روڈویس کی بس کے ٹرک سے ٹکرانے کے بعد اٹھارہ افراد کے زخمے ہونے کے خبریں آئی ہیں پولیس سپرنینڈ ایس آنند نے بتایا کہ حادثہ خطر پولیس ٹیشن کے تہتے کے علاقے میں پیش آیا مزید کہا کہ بس شاہ جانپور سے پالیا جا رہی تھی افسر نے بھی بتایا کہ تصادم علاقے میں گھنی دھند کے وجہ سے کم بسارت کے وجہ سے ہوا تھا ادھر مدیہ پردیش کی جینزلے میں انصدا تجاوزات مہم کے دوران جھٹار کھیڑی گاؤں کے مقامی لوگوں کے حملے میں آٹھ پولیس اہلکار اور ایک جی سی پی ڈریور زخمے ہو گیا ہے مقامی حکام نے بتایا کہ سیب ڈیوجنل میجسٹریٹ سنجے ساہو کی قیادت میں ایک ٹیم شکایت مصول لنے کے بعد جھٹار کھیڑی گاؤں میں تجاوزات ہٹانی گئی تھی اور اسٹی ایم ساہو کے مطابق کچھ دیہاتیوں نے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کے مجسمے کے قریب تار کی بار لگا کر سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا تھا جس کے وجہ سے ایک کاروائی ہوئی تھی لیکن دیہاتیوں نے پتھر مار کر بھگایا تھا ایدائی علیہی کی پسند دیشتر تنظیم پی کے کے تین دیشتر جنہیں شمالی عراق میں پنجے قرید آپریشن کے علاقے میں حراست میں لیا گیا تھا ان کو غیر فعال کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ترکی کی جانبی نرزگرامی در ورلڈ بینک نے رپورٹ کیا ہے کہ گشتہ پچاس سالوں میں قدرتی پانی کی زخیرے کے حجم میں ستائیں سٹریلین کیوبک میٹر کی کمی واقع ہوئے ہیں عالم بینک نے ایک رپورٹ میں جاری کی ہے جس میں مختلف قسم کے انسانی اقتصادی اور محولیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے پانی زخیرہ کرنے کے حل پر زور دیا گیا ہے سرکاری اور نیچی دونوں شعبوں سے اپیل کرتے ہوئے پانی کے ذائع نہ ہونے سے روکنے کا بندوست کرنے کو بھی کہا گیا ہے ناظرین اقوان متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی فضائی حدود میں چینی جاسوس غباری کا پتہ چلنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان برتی ہوئی کشیدگی دیکھنا نہیں چاہتی ہے اقوان متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی ترجمان اسٹیفن ڈو جارک نے پریس کانفرنس میں اس معاملے پر اپنا جائزہ پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان برتی ہوئی تناؤں کے بارے میں فکر مند ہیں اور سیکریٹری جنرل انٹینو گوٹرس نے اس معاملے پر فوری توجہ محصول کروائی ہے تو ناظرین گرہ میں چلی کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں محصر ہونے والی جنگلات کی آگ کے باعث امواد کی تعداد تیرا ہو چکی ہے قومی آفاز صدیباب مداخلت سرویس کے ڈائریکٹر ماریو سیو تاپیا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک ہمیں تیرہ قیمتی جانوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا بیو بیو کی علاقے میں گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ایک ہیلیکاپٹر کی گرنے سے بولیون پائلٹ اور چلی کا ٹیکنیشین ہلاک ہو گیا ہے ناظرین گرہ میں جنوری دوہزاد تیس میں اسرائیلی فورس نے فلسطینیوں کے خلاف تین ہزار پانسو بتیس حقوق کی خلاف فرضی کی اور پینٹیس افراد کو شہید کیا جن میں سے آٹھ معصوم بچے ہیں اور یہ گوشتہ آٹھ سالوں میں سب سے زیادہ خون بہنے والا مہینہ ہے فلسطینی سیویل سسائیٹی کی تنظیم فلسطینی انفارمیشن سینٹر کی طرف سے شائع کردہ ریپورٹ کے مطابق جنوری میں مقبوضہ مغربی کنار مشرق کے القصد میں فلسطینوں کے خلاف دہشتگرد عالمی دہشتگرد یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی ظالم فورسس کی جانب سے کیے جانے والے جرائم اور حقوق کی خلاف ورزیوں میں نمائیں اضافہ ہوا روانسال کے مہینے میں اسرائیلی فورسس نے جو ظالم ہیں دہشتگرد ہیں یالیس فلسطینیوں کو زخمی کیا تھا ادھر ناظرین اقرامی یمن کی مختلف شہر میں گوشتہ دور اس کے دوران بارودی سرنگوں جنگی گولہ بارود کے پھٹنے کے نتیجے میں ایک بچہ جانباق اور تیرا افراد زخمی ہوئے ہیں یمن مائن ابزرویٹری کی جانب سے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا گیا ہے کہ الحدیدہ کی ظلہ الحلی کے محل عائس سلام میں بارودی سرنگ کے دھماکی کے نتیجے میں ایک بچہ حالہ زخمی ہوا سارا افراد زخمی ہوئے ہیں ناظرین اقرامی آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئے مجھے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار